یمن کے بادشاہ طبہ خمیری کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبہ خمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا بارہ ہزار عالم اور حقیم اور ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیراعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ کو گصہ آیا اور قسم کھاگر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک مو اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنی کی بھی طاقت نہ رہی اس مرز کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہی کے علمہ میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبز دیکھ کر فرمایا مرز آسمانی ہے اور علاج زمین میں ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اس سے توبہ کریں بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنہ بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو قدب سماو آیا کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سنگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمہ کی ہجرتگاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم احد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑھ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور کی خاطر ایک دو منزلہ امدہ مکان تعمیر کروایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرامگاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مالی امداد کی اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلا بعد نسلا میرا یہ خط محفوظ رکھیں تاکہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیا اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے کم ترین مخلوق طبعہ والخمیری کی طرف سے شفیع المزنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ماں بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہوا غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجئے گا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شای امن کا یہ خط نسلا بعد نسلا ان چار سلمہ کی اندر ہرج جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کسرت سے بڑھی کہ مدینہ کی عبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست با دست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجرت فرمائی اور مدینہ کی الودائی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اٹری نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب و خدا کا استقبال کرنے جوگ درزوگ آ رہے تھے اور کوئی اپنے گھروں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اٹنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی چنانچہ دو منزلہ امانت شاہ امن طبخ ہمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصار رضا اللہ تعالیٰ انہا کی تحویل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹنی جا کر ٹھہر گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ امن طبخ ہمیری کا خط دے آؤ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ امن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاو وہ مجھے دے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا سوالہ بھائی طبع کو آفرین و شاباش ہے بہوالہ کتب میزان ادیان تاریخ ابن الاساقر السلام علیکم ورحمت اللہ